کے ساتھ یہاں سے الویدہ کہتے ہیں اور محفل جاری رہے گی اور انشاءاللہ محفل بھی ہم تو پانچ سات منٹ کے اندر اندر اختتام پذیر کر لیں گے ٹھیک ہے تو چند اشار کہ حمد بھی میں نے کہہ دی ناد بھی کہہ دی اور بات مکمل نہیں ہوتی اگر ذکر اہل بیت نہ کیا چاہی سب کچھ ہوا علی کے گھر کی بات نہ ہوئی تو میرے لیے بھی مشکل ہے کہ میں مشکل سے لاہور پہنچوں اس لیے مشکل کشاہ کا ذکر کرتے ہیں تاکہ مشکل حل ہو جائے گرامی قدر میں ایک حدیث پاک کے سائے میں یہ چند اشار پڑھنا چاہتا ہوں حضور کا فرمان کہ میں درخت ہوں اور سیدہ کائنات اس درخت کی ٹینیاں ہیں اور مولا علی اس درخت کا شبوفہ ہے اور امام حشن اور ہچین اس درخت کے پھل ہیں اور جو ہم سے پیار کرتا ہے حدیث پاک پڑھ رہا ہوں جو ہم سے پیار کرتا ہے حضور نے فرمایا وہ کل ہمارے ساتھ جنت میں ہوگا ہمارے ساتھ ہوگا دعویٰ میرا نار جہنم سے بری دعویٰ میرا نار جہنم سے بری ہو میں بنجتنی بنجتنی مجھے پتہ ہے آپ تھک گئے ہیں بگر تجھے پانچوں کا واشتہ دیتا ہوں بیدب یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنار خیرن نشان حسین حسن مصطفیٰ علی دعویٰ ہے میرا دعویٰ ہے میرا نار جہنم سے بری ہو میں بنجتنی 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 گو میں ذرا اٹھائیے نا دونوں پانچوں کا واشتہ ہاتھ نیچے نظر نہ آئے چاگئے ذرا دونوں ہاتھ بولا کیا بات رجا اس چمنستان کرم کی زہرہ ہے قلی جس نے حسین اور حسن پھول دعویٰ ہے میرا نار جہنم ہم سے بری ہو میں بنجتنی 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 سو جائے جو کسمت جگہ لیتا ہو خود ہی سو جائے جو کسمت سو جگہ لیتا ہو خود ہی ہر بگڑا ہوا کام بنا لیتا ہو خود ہی ہر بگڑا ہوا کام بنا لیتا ہو خود ہی ہر بگڑا ہوا کام بنا لیتا ہو خود حسین ابن علی میں بنجتنی جب تک علی دلوں میں بسایا نہ جائے گا جب تک علی دلوں میں بسایا نہ جائے گا جب تک علی دلوں میں بسایا نہ جائے گا خلدے برین کی راہ کو پایا نہ جائے گا جب تک علی دلوں میں بسایا نہ جائے گا خلدے برین کی راہ کو پایا نہ جائے گا نیزے پہ چڑھ کے کہنے لگا مرتضی کا لال یہ سر علی کا ہے یہ جھکایا نہ جائے گا یہ سر علی کا ہے یہ سر علی کا ہے یہ جھکایا نہ جائے گا جیسے پڑھا قرآن نیزے کی نوک پر قرآن اس طرح سے سنایا شارے بولو سنایا قرآن اس طرح سے سنایا نہ جائے گا قرآن اس طرح سے سنایا نہ جائے گا اور نورِ خدا کی روشنی قائم ہے آج تک پھونکوں سے یہ چراغ گھجایا نہ جائے گا پھونکوں سے یہ چراغ گھجایا نہ جائے گا جب تک ہمارے سر پہ ہے حسین کا کرم ہم کو یزیدیت سے در آیا در آیا ہم کو یزیدیت سے ہم کو یزیدیت سے میں بندہ سرکار حسین اگر اس سے پہلے زور آپ کا لگا ہے تو میرا بھی تو لگا ہے تجھے حسین کا واسطہ دیتا ہوں آخری دو سے تین منٹھے میرے پاس اٹھا ذرا دونوں ہاتھ ہاتھ نیچے نہ رہے تجھے غازی عباس کے بازوں کا واسطہ ایک منٹ کے لیے یہ ہاتھ بلند رہنے چاہیے روح اور قلب کی پیاس بجھا دیتی ہے علی کے حسین علی کے حسین سے محبت کر لو یہ وفادار کو عباس بنا دیتی ہے عباس بنا دیتی ہے عباس بنا دیتی ہے ہر بندے کو صاحبے احساس ہونا چاہیے ہر بندے کو صاحبے احساس ہونا چاہیے ہر بندہ بندے کی نظر میں خاص ہونا چاہیے تم جو چاہتے ہو تبس ہم کہ وفادار ہوں بچے تو پھر ایک بچے کا نام تو عباس ہونا چاہیے عباس ہونا چاہیے میرا اللہ جسے آجے کمال دیتا ہے پھر اسے زہراں کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے کسی کو پرک نہ ہو تو یا حسین کو ہو یہ وہ نام ہے جو سجرے سجرے کھنگال دیتا ہے میں بندہ سرکار حسین ابن علی کو میں برجتنی 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 کو جوش ملی آبادی کہتے ہیں کیا صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین جو اس کہتا ہے کیا صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین جو اس کہتا ہے چرخے نوے پشر کے تارے ہیں حسین چوتھے مجھرے پہ کوم کتنی اونچی سبحانہ دا کہے گا نتیجہ دیکھنا چاہتاو دیکھنا چاہتاو کیا صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین چرخے نوے پشر کے تارے ہیں حسین انسان کو بیدار تو ہو لینے دو ہر قوم بکارے گی ہمارے ہیں حسین میں بندہ شرکار ہوں گے میں بندہ شرکار حسین ابن علی اوہ میں بلجدنی 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 اوہ میں بلجدنی بلجدنی کچھ میں سخی حسین دا شان دسا فخر کرن جستے خلیل ور کے ترلے لین غلامیاں کرن دے نہیں اسرافیل ور کے مکائیل ور کے پچھا ہرنی دا جے کر حسین منگن ہرنی گیر دے پھرک شپریل ور کے ہو گئی ادبتی حق سردارے تھے بوہا لنگ دے نہیں اسرافیل ور کے بوہا لنگ دے نہیں بوہا لنگ دے نہیں سارے بولو نا بوہا لنگ دے نہیں اسرافیل ور کے مکہ لنگ دے نہیں اسرافیل ور کے میں کچھ سخی حسین دی شان دسا میں کچھ سخی قبلہ میں کچھ سخی حسین دی شان دسا تہارتوں کے مقدس کا زین بیٹھا ہے میری بطول کے جیون کا چین بیٹھا ہے میرے محبوب سجدے کو ذرا لمبا کر دو تیری پشت پہ میرا حسین بیٹھا ہے میں بندہِ شرکارِ حسین میں بندہِ شرکارِ حسین ازبنِ علی میں برجتنی برجتنی حسین تیری ادا کا جشمہ دلوں کے دامن بگو رہا ہے یہ آسمان پر عداس بادل تیری محبت میں رو رہا ہے اور سبا بھی گزرے جو کربلا سے اس کو کہتا ہے عرش والا کہ تُو اور دیرے گزر یہاں سے کہ میرا شبیر سو رہا ہے گزر یہاں سے گزر یہاں سے گزر یہاں سے کوئی نہیں حسین تُویں سبرد جینت حسین تاجے سکیر ہے تُو جس کلم نے تحریر کیتا اس کلم دی اخیر ہے تُو اس کلم دی اس کلم دی سارے بولا اس کلم دی اس کلم دی اخیر ہے تُو ہووے جیب خالی ہتھ نہ تلی بولے جُداجد شاختوں ہووے قدوں کوئی کلی بولے جس دے نال سر ہووے تے ہر کوئی بولتا ناصر بینا تڑ دے اگر بولے تے حسین ابنے حسین ابنے حسین ابنے میں بندہ شرکار ہوتے بندہ سرکار حسین ابنے علی اوہ میں بلجدنی بلجدنی حد حد ہے چشمہ جس کے فیض کا جاری کدھر گیا ہے چشمہ جس کے فیض کا جاری کدھر گیا ارے پشتے نبی تھی جس کی سباری کدھر گیا ارے نوک نیدے پر جس نے سنایا تھا قرآن پاک آج قرآن ڈونڈتا ہے کیا بوکاری کدھر گیا میں بندہ شرکار حسین میں شرکار حسین ابنے علی اوہ میں بنجدنی 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 اوہ مستانہ حیدر مستانہ حیدر ہوں میں ہیش کسے سر جار ابباس کا نوکر اوہ ابباس کا نوکر خوشہ تی کا وفاد ابباس کا نوکر ہو ابباس کا نوکر ہو پھر کیوں نہ کہوں میں مکر مکر کا دھنی ہو پھر کیوں نہ کہوں میں مکر کا دھنی ہو میں بنجدنی بنجدنی میرے کان میں آکے بھائی نے کہا ہے کہ یہ کہیں یہ کہیں ابباس ابباس نوکر ہوں ابباس کا نوکر ہوں کیونکہ ابباس وہ ہے جو علی کا بیٹا تو ہے مگر نوکر ہے سیدہ کائنات کا سیدہ کائنات کے بچوں کا سیدہ کے گھر کا نوکر ہے کون ابباس کون ہے ابباس جب ابباس جیسے بیٹے ہو کے اس گھر کے نوکر ہیں تو پھر ماننا تو بڑے گا ہندے دھیر وڈے لجبال نوکر دھیر وڈے لجبال نوکر زیدہ دارہ دے دھیر وڈے لجبال نوکر زارہ دے سیدہ زارہ سیدہ زارہ دے میں تجھے سیدہ کائنات کے نوکروں کا باشتہ دیکھ دے میری حاضری مکمل ہو چکی تھی مگر کان میں کہہ دیا نہیں رہ شکا اٹھاؤ دو نوحان تجھے حضرت فنزہ کا باشتہ جو تخت چھوڑ کے آئی ہے پرسی چھوڑ کے آئی ہے تجھے بلال حبشی کا باشتہ جو حضور کی بارگاہ میں نوکری کرتا رہا ہے یہ سیدہ کائنات کے وہ نوکر سیدہ تھیر وٹے سیدہ زہرہ کال قیامت کا دن ہوگا آؤ ان دو نوکروں کی شان یہ دونوں حبشا سے آئے ایک کا نام بلال ہے دوسری کا نام حضر فرزہ وہ ہے جو تخت چھوڑ کی آئی ہے بلال وہ ہے جو منڈگیوں میں فروخت ہوتا ہوا آیا ہے فرزہ گھر کا کام کرتی تھی بلال مہر کا کام کرتا تھا دونوں میں فرق یہ ہے کہ دونوں نوکر ہیں دو اس گھر کے اور شان دونوں کی یہ ہے کہ حضور کی ساری امت پاند میں جنت جائے گی سیدہ کہ یہ دو نوکر سب سے پہلے جنت میں جائیں گے اور جائیں گے بڑے فخر سے بلال نے حضور کی سواری کی مہار پکڑی ہوگی اور جنت میں سب سے پہلے جا رہا ہوگا اور دوسری طرف سیدہ کائنات کی سواری کی مہار حضرت فضا کے ہاتھوں میں ہوگی اور جنت میں سب سے پہلے ماننا پڑے گا